سپورٹ سسٹم ان کی ٹریکنگ کے حوالے سے بڑھنے والے انتظامی بوجھ کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس ویڈیو میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح سے طلبہ سپورٹ سسٹم کے ذریعے یونیورسٹی کے مختلف سیکشن سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل کروا سکتے ہیں ٹکٹ ٹکٹ سے مراد وہ سوال یا درخواست ہے جو طالب علم کی طرف سے سپورٹ سسٹم کے ذریعے پوسٹ کی جاتی ہے جب ایک ٹکٹ کریئٹ ہو جاتی ہے تو اس کا سٹیٹس خود سے ہی پینڈنگ میں چلا جائے گا سٹاف میمبرز کی طرف سے اس کیوری کا جواب دینے کے بعد اس کا سٹیٹس پینڈنگ سے کلوز میں تبدیل ہو جائے گا غیر متعلقہ سوال کی صورت میں یا کسی اور وجہ سے سٹاف میمبر کی جانب سے ٹکٹ کو مسترد کیا جا سکتا ہے ورچال یونیورسٹی کے طلبہ اور تمام دوسرے طلبہ وی یو کا سپورٹ سسٹم نہ صرف ورچال یونیورسٹی کے اپنے طلبہ بلکہ دیگر تمام طلبہ کے لیے بھی دستیاب ہے ورچال یونیورسٹی کے طلبہ اپنے ورچال یونیورسٹی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کریڈنشلز کا استعمال کر کے سپورٹ سسٹم میں لاغن کر سکتے ہیں جبکہ دیگر طلبہ کو سپورٹ سسٹم میں سائن اپ کرنا ہوگا سپورٹ سسٹم اکاؤنٹ میں لاغن کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ورچال یونیورسٹی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو اوپن کریں سپورٹ سسٹم کو اوپن کرنے کے لیے ایلپ کے آئیکن پر کلک کریں دیگر نون وی یو یو یوزر ریجسٹرڈ ای میل ایڈریس اور پاسورٹ فراہم کر کے اس سسٹم میں لاغن کر سکتے ہیں اگر طالبہ ورچال یونیورسٹی کا سٹوڈن نہیں ہے تو اسے اپنی کیوری پوسٹ کرنے کے لیے سائن اپ کے پروسس کے ذریعے ریجسٹرڈ ہونا ہوگا ہوم پیج کامیابی سے لاغن ہونے کے بعد مائی کورسز کے سیکشن میں جا کر سٹوڈن اپنے انرولڈ کورسز سے مطلق کیوری پوسٹ کر سکتے ہیں جب آپ کسی بھی دیپارٹمنٹ پر کلک کریں گے تو سرویسز کی مزید ڈیٹیلز نظر آئیں گی مطلقہ سیکشن کو سلیکٹ کرنے سے ایک نئے وینڈو اوپن ہو جائے گی جہاں سے سٹوڈن متعلقہ سیکشن میں اپنی کیوری درج کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں مائی ٹکٹ سیکشن پر کلک کر کے طالب علم اپنے ٹکٹ کی لسٹنگ اور تفصیلات دیکھ سکتے ہیں مطلوبہ ٹکٹ پر کلک کر کے اس ٹکٹ کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں اور سٹوڈنٹس یونیورسٹی عملے کی طرف سے مانگی گئی اضافی معلومات کا جواب بھی دے سکتے ہیں موسیقی